بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجھپن کا ایک واقعہ شیئر کرنے والے ہیں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی یعنی کہ مکہ میں بارشے نہیں ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف نو سال تھی اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو ایک بڑا سا برطن لے کر آتے اور اس کو کسی جانور کے ہون سے بھار دیتے تھے اور پھر اس ہون سے بھرے ہوئے برطن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ سبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے جب مکہ میں بارشے ہونا بند ہو گئیں تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برطن مگوایا اور اس کو ہون سے بھار دیا اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس ہون سے بھرے ہوئے برطن میں اپنے ہاتھ سبو ہوئے اور قسم کھانے لگے کہنے لگے مکہ میں پانی کی کمی آگئی ہے ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے جانور مر رہے ہیں اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج کی رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارشے نہیں آجاتے اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے اگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس ہون سے بھرے ہوئے برطن میں ہاتھ رکھو کر یہ قسم کھا لی اور پھر سب نے مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو مکہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی دعا مانگی ہے اب آدھی رات کا وقت ہو گیا مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے ان لوگوں میں جنہوں نے بڑے برطن میں اپنے ہاتھ رکھو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی موجود تھے جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے اس طرف نکلنے لگے اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف نو سال تھی جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے جیسے جان آپ کہاں جا رہے ہیں تو چچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سکھ پڑ گیا ہے مکہ میں پانی کی کمی آگئی ہے اس لئے ہم سب نے ہون میں اپنا ہاتھ سبو کر یہ قسم کھائی تھی جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم بابے کی دیوار کو پڑے رکھیں گے بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لئے جا رہاں یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عمر مبارک صرف نو سال تھی آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا یہ سن کر آپ کے چچا کہنے لگے نہیں نہیں میرے پیارے پیٹے وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے اگر میں وہاں بچے کو ساتھ لے کر کیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے تو یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے آپ کو اپنا بیٹا سمجھ دیتے اس لیے آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے تیار ہو گئے اس طرح سے اللہ کی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ قابع شریف مہنچ گئے اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ قابع کے پاس جمع ہو گئے پھل ملا کر پتیس لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے مون سے بھرے ہوئے برطن میں ہاتھ دبو کر قسم کھائی تھی اب جب مکہ کے عام لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی قابع کی درس جانے لگے جن میں عورتیں بچے بڑے ہی شامل تھے قابع کے آس پاس کا میدان لوگوں سے پھر گیا تھا تو پتیس لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ قابع کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کا پسیچہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قابع کے پاس کھڑا ہو گئے جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ حضرت ابو طالب کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے کہنے لگے اے ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو میں تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے ہون میں ہاتھ دھو کر قسم کھائی ہے اس لئے ہم بارش مانگیں گے بچے کا یہاں پہ کیا ہے کوئی کام نہیں یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا اے میری بزیج محمد جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ کسنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ کے اس کے بعد ان بتیس کے بتیس لوگوں نے قابے کی دیوار کو پکڑا آپ کے ساتھ کہنے لگے اے قابے کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اس طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا بارش نہیں آئی صبح کے بعد پرج دھر پر آ گیا اور وہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے کہتے رہے اے قابے کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے مگر پانی نہیں آیا آسمان بھی گرم ہو گیا سمین بھی تپنے لگی تھی قابے کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی اگر وہ بتیس کے بتیس لوگ ویسے ہی پانی مانگتے جا رہے تھے مگر پانی کا دور دور تک کہیں کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا اب تک گرم دوک میں سارے لوگ کتنے میں تر ہو چکے تھے ان میں سے کئی لوگ کتر کھا کر گرنے لگے اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر حضرت ابو طالب کا پڑا پکڑا حضرت ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مر کر دیکھا تو بتیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اپنے بتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر حضرت ابو طالب حضرت سے کہنے لگے اے محمد تم یہاں پر کیوں آئے ہو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اے چچا مجھے بھی آنے دو نہ میں آؤں گا اور اوپر والا پانی پرسا دے گا حضرت ابو طالب نے حضرت سے کہا ہم بتیس لوگ مکہ کے بھی رات سے پانی مانگ رہے ہیں اور اللہ نے پانی نہیں پرسایا اور تم نو سال کے ہو اور اوپر والے سے پانی مانگ رہے ہو جاؤ اور جا کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اس کے بعد ان پتیس لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کھا دیا اور یہ کہنے لگے اے کابی کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے اس طرح دو تین گھنٹے مزید گزر گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی اتنے میں حضرت ابو طالب کو آ کر کسی نے پیچھے سے پکڑا جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے یہ دیکھ کر چچھا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے اے بھتیجے محمد پھر سے کیوں آئے ہو تو یہ سن کر پیارے نبی کہنے لگے اے چچھا میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا بلکہ میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جادت مبارک سے اپنے چچھا ابو طالب کا پسینہ صاف کرنا شروع کیا یہ دیکھ کر چچھا کو اپنے بھتیجے پر بہت پیار آیا ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے کہنے لگے چچھا مجھے بھی آنے دو نا میں ایک کام کروں گا اور اللہ تعالیٰ پانی پرسا دے یہ سن کر چچھا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے اس سے پہلے پتیس لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا تو یہ سن کر سب نے کہا اے پاگل پانی کہاں سے آیا یہاں تو سب گرمی میں مر رہے ہیں تم گولتے ہو پانی آ گیا تو وہ شخص کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے میں ایک کام کروں گا اور اللہ تعالیٰ بارش پرسا دیں گے اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ اے محمد جلدی آؤ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم سب لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے وہ سب لوگ کہنے لگے ہم یہاں پر بارش کی دعا مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں پر تھا تو وہ لوگ کہنے لگے آپ مہارے پیچھے تھے باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جب تم لوگ بارش کی دعا کر رہے تھے تو میں پیچھے تھا اب میں بارش کی دعا مانگنے والا ہوں اور تم لوگ پیچھے چلے جاؤ تو یہ سن کر ان بتیس لوگوں میں سے بیس لوگ پیچھے چلے گے اور ان میں سے بارہ لوگ وہی پہ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ نو سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری نا کٹ جائے گی ہم پیچھے نہیں جائیں گے یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے اپنی جادت اتار دی اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ اور اگر ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی مگر بارش کبھی نہیں آئے گی اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے اب لوگ پہلے ہی تھک ہارٹ ہو گئے تھے اس لئے وہ لوگ وہ بیس لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا پیچھے چلے آؤ ہمارے بچے یہ تیم ہو جائیں گے اور ہم سب مر جائیں گے پھر وہ بارہ لوگ بھی پیچھے آ کے بیٹھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سے نو سال ہے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقصدی بنا دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا اور وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے اس لئے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آگے ہیں اب تو پانی مانگ لو یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی نہیں مانگا تھا اس لئے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں تم نے اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا تو یہ سن کر وہ لوگ اللہ کے کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے آپ نے فرمایا یہی تو دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف تھوڑا اور اپنا چہرہ مبارک کیا اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا اس وقت کے بعد اسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھر سے آسمان کی طرف اٹھایا پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت بچ ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف توڑنے لگے اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تقریب کیوں اٹھائی آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیوں اٹھایا آپ صرف اپنی املی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا سبحان اللہ یہ شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے لائق نہ ہی ابھی تک دنیا میں کیوں آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے اور ان کی سندوں پر عمل کرنے کی تو بھی قطع کرمائے آمین